آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا پوچھا عمر بن شعید روایت کرتے ہیں اور امام بہتین و دلائل و نبوت میں روایت کی فرمایا ایم خلق اعجبو ایتن ایمانا صحابہ اکرام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے تم لوگ بتاؤ تمہارے ندردیق سب سے عالی ایمان جو تمہیں حیران کر دے اور تمہیں حیرت اور استجاعت میں ڈال دے عجیب تر ایمان سب سے عالی عجیب تر ایمان کس کا ہے تیسرے مقام پر آرتی آقا پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی ہوں گے یعنی صحابہ اکرام ہوں گے اگر ملائکہ بھی نہیں نبی بھی نہیں تو پھر ہم حضور کے غلام ہوں گے آقا نے فرمایا تمہارے مؤمن ہونے میں عجیب بات کیا ہے تمہارے مؤمن ہونے میں عجیب بات کیا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہمارا جمال مستفا رہتا ہو جن کی آنکھوں کے سامنے میں ایک عمری کے اشارے سے چاند کے پورے پر رہا ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے جورا پورے پر رہا ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے مکرم کنکریہ کلمہ پر نہیں ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے مجھے سجدے کرتے ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے جانگر سجدے کرتے ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے مجھے گزرتا دیکھ کر پتھر سلام دیکھتے ہوں جو صبح شام سب کچھ دیکھے اگر وہ مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہے کم سی عجیب بات ہے تو پھر سے حبہ کرام ارز کرنے لگے ارز کرنے لگے آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا بس بکا پھر آگے ہمیں پچھ معلوم نہیں اب آپ بھی فرما دیجئے تو تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا عجیب ایمان انہوں کا ہے جو تم سب کے بعد اس زمانے میں آئیں گے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر گرائش کریں گے میرے دیدار کی تابانیاں نہیں دیکھیں ہوں گی میرے موجزات کو دیکھا نہیں ہوگا آپوں سے بس سنا ہوگا کہ کوئی کندر والی ظلفوں والا تھا سنا ہوگا کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سنا جو چاند بھی شرماتے تھے بس سنا ہوگا اور صرف سن کر مجھ پہ قربان جائیں گے فرمایا ایمان عجیب ان کا ہوگا ان کے ہاتھ میں صرف کتاب ہوگی اور اس میں پریں گے اور ایمان لائیں گے موسیقی موسیقی